اسلام علیکم آج یوٹو فیملی کیسے ہیں امیدہ سارے خیروں کے لیے سی ہوں گے آج کے جو میری ویڈیو ہے کافی امپورٹنٹ ہے یہ آنکھوں کی آنکھومن بیماری کے بارے میں ہے اس میں یہ کیا ہوتا ہے اب جا مصورت کی روشنی میں اسمان کی طرف دیکھتے ہیں یا صفیح دیوار کو دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کے آگے ستارے عورتیں نظر آتی ہیں اور ہماری آنکھوں کے آگے تیری میری لائنیں نظر آتی ہیں بلیک اور وائٹ سپورٹ نظر آتی ہیں کیا یہ حام ترمالوجی میں آئے فلوٹس کہتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس کی کچھ ریزن نہیں ہوتے یہ کسی ایج میں بھی کسی کو یہ ہو سکتے ہیں بچوں کو سکتے ہیں بڑوں کو ہو سکتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اے یہ ہماری آنکھ کے اندر ایک ایمپورٹنٹ ویٹریس یومر ہوتا ہے جس نے ہماری آنکھ کو 90% اکوپائی کیا ہوتا ہے یہ ہماری آنکھ کو پروٹیکشن کرتا ہے کشن کا کام کرتا ہے کبھی انجری ہو جائے تو یہ آنکھ کے ٹیشو کو ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے � ہے اور اگر اس میں جو ویٹرز جیل ہے اس کے جو سیل ہیں ڈی جنڈیٹ ہو جائیں ڈی گریٹ ہو جائیں ڈی گریٹ ہو جائیں ڈیکو فائی ہو جائیں اور اس میں گلیپس بن جائیں جو ویٹرز جیل میں جب بوشنین پر پڑتی ہے تو اس کے جو ایمیج ہوتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے آگے نظر آتی ہے اور یہ عام صورتوں میں ہر بندے کو ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ حاملہ صحیح ہوتا عام صورتوں میں کیونکہ تقریباً چھے سے سات ماہ کے بعد یہ ہماری جو بوڈی ہوتی ہے نیروڈکشن کے تحت یہ گریوٹی کے تحت یہ جو ہوتے ہیں سولیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ سیٹل ہو جاتے ہیں آنکھ کے نیچے اور پھر یہ نظر نہیں آتے ان ریئر کیسز میں ڈکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹائم دیں ویٹ کریں ووچ کریں یہ صحیح ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈیابیٹک کے پیشنٹ ہو آپ ہائپرٹنشن کے پیشنٹ ہو تو تو دین اگر آپ کی آنکھوں کے آگے سردن ہی فلش آتے ہیں روشنی آتی ہیں ہندیرہ آتے ہیں آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کی جو بنائی ہوتی ہے کچھ سیکن کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو دین آپ کو آئی سپیشلیسٹ کے پاس جا کے آنکھوں کا مائنہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ڈیابیٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں آنکھ کا پردہ اگر انوال ہو جائے یہ آنکھ کی جو بلیڈنگ ہے وہ ویٹرس جن میں چلی جائے تو وہاں پہ جا کے گلیمز بن جائے تو تب بھی آپ کو یہ فلوٹس نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی آنکھ کوئی انجری ہوتی ہے سپیلنگ ہو جاتی ہے سفیل کے سن کی انفلمیشن ہو جاتی ہے دین آپ پرونک سٹیج میں جاؤ گے تو یہ جو آئی فلوٹس ہیں یہ مکمل آپ کو نظر آئیں گے لہٰذا میڈکال ٹرولوجی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے سیکنڈ سٹیج میں وہ کیا کرتے ہیں فرسٹ او فول وہ آپ کو کچھ میڈکیشن دیں گے اور سانس اپ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو جیل ہے ویٹرس جن وہ اس کو سک اوٹ کر کے اس کی آلٹرنیٹیو مون جن ڈال سکتے ہیں اور تھرڈ میں کیا ہوتا ہے ان کے پاس ایک لیزر تقنیک ہے لیزر ویٹرو لائسیز ہے اس کے جو دے بھی وہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار دیتے ہیں اور یہ سولیڈ ہو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن موموپیتک میں اس کا سب سے ہچھا علاج ہے پرونکو سیمٹوم کی مطابق اگر آپ کی جو آئی بین ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے اور آپ کو سپورٹ نظر آتے ہیں سب سے اہم ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے لیکیسز لیکیسز کو 200 پوٹینسی میں آپ نے یوز کرنا ہے اس کے دو ڈروپس آپ نے دن میں ایک ٹائم لینے ہیں پنڈرہ دن کے بعد آپ کو کافی اچھا نظر ملے گا دوسری ایمپورٹنٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے جی فائٹو سٹیگما فائٹو سٹیگما انکھوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہے آپ کی آئی بین جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے آپ کو سپورٹ نظر آتی ہیں سٹار نظر آتی ہیں اور نائٹ بلینڈ آئیس کا شکران ہے یعنی جو جو رات کا ہندیرہ ہوتا ہے آپ کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نائٹ بلینڈنیس دن آپ فائٹو سٹیگما کو تھارٹی پوٹنسی میں یوز کریں دن میں تین ٹائم یوز کریں دو ڈروپ صبح دو تپیر دو شام پندرہ دن کے اندر آپ کو کافی اچھا نظر ملے گا پھر آپ اس کو ایک یا دو ماہ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے لوگ جو کہ یہ کن کو ہوتا ہے یہ زیادہ آئی فروکس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ کڑھا سلائی کڑھائی کا فی میلز کام کرتی ہیں یا جو لوگ کمپیوٹر کا کام کرتی ہیں جو میلز ہوتی ہیں جو بچے سٹڈی کا سٹڈی زیادہ کرتی ہیں یا جو لوگ ہوتی ہیں گیمز وقت کھیلتے ہیں یہ رات کی ہندیرے میں لیپ ٹوپ کا یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہے جی روٹا روٹا جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے اہم ایمپورٹنٹ کام کرتی ہیں اور روٹا کی اگر آپ کو آئی ریٹنا میں کوئی انجری ہوئی ہے اپنا میشن ہوئی ہے دن بھی روٹا ایمپورٹنٹ ہے روٹا کو آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں لینا ہے اور آپ اس کو دن میں تین ٹائم لینا ہے صبح دوپیڑ شام ٹھیک ہے اور ایک اور جو ایمپورٹنٹ میڈیسن اگر آپ کے پیچس جیل میں دی جنریشن ہو گئی ہے لیکو فائی ہو گیا ہے گلیمز بن گئی ہے اس کو آپ امپروف کریں گے تو آپ کی جو آئی فلوٹس ہے وہ بہت صحیح ہو جائیں گے ان کے لیے ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے سنیگا سنیگا کو آپ نے کیوں مدہ ٹنکچر کی فارم میں لینا ہے اس کے دس ٹروپس کو آپ نے وان فورت کا پانی میں ڈال کے یوز کرنا ہے دن میں تین ٹائم یوز کرنا ہے جو ہی آپ کا ایویٹرس جیل جو ہے وہ ریل فارم میں آئی گی تو آپ کی آئی فلوٹس خود بہت صحیح ہو جائیں گے اور اس کو آپ نے تقریباً ایک دو ماہ یوز کریں آپ کو کافی اچھلوٹ ملے گا اس کے ساتھ ایک اہم بات آپ ایک آئی ڈروپ پہ استعمال کریں آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کی آلرجی ہے ایچنگ ہوتی ہے برنگ سنسیشن ہوتی ہے آنکھ میں سٹین ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں گیمن ہے لپٹوپ کا کام کرتے ہیں سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں یہ ڈروپ اپنے پاس رکھیں اور آپ کی آنکھوں کو پرٹیکشن ب بھی کریں گے اور آپ کی آنکھوں کو کیاٹرک سے بھی بچائیں گے سفید موتیا سے وہ ہے جی سنینیلیا مارٹیما سنینیلیا مارٹیما بالتاوٹ الکوہل آپ نے لینا ہے اور آپ میں اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو دن میں تین ٹائم ڈالنے ہیں دو آنکھوں میں دو ڈروز دن میں تین دفعہ ڈالیں تو آپ کیوں ہیں آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری سے سیف اینڈ ساؤنٹ رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیا کریں آپ نے آنکھوں پہ تھنڈے پانی کے چھینٹے ہمارے ہ جاتے ہیں تو آپ سنگلاسز کا ضرور استعمال کریں آپ کی انکھوں کو پروٹیکشن ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ نیو ہیں تو میرا چینل در طیبائی جو کا وزت کریں فیملی پرنکر ساتھ شیئر کر دیں آپ کو بھی دو پروبلم ہے جائیں کومنٹ میں لکھیں نیکس ویڈیوز پہ بنا دی چاہیے گی اپنا بہت ساتھ یا رکھیں گا مجھے دومی یاد رکھیں گا نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوں گی تب تر اللہ حافظ ٹیک ہیر